آج ہم بات کریں گے ماں کے دودھ کے بارے میں اور بچوں کو جو ماں کا دودھ باقائدگی سے پہلانا چاہیے خاص طور پر نومالود بچوں کو اس کے بارے میں بات کریں گے ماں کا دودھ جو ہے وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قدرتی طریقہ بھی ہے اور اس کے علاوہ مذہب کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بہتر اور پسندیدہ طریقہ ہے ماں کا دودھ جیسے کہ کسی بھی اور نسل کے جانوروں کے لیے اسی جانور کی ماں کا دودھ صحیح ہوتا ہے اسی طرح انسانی بچوں کے لیے بھی انسانی ماں کا دودھ ضروری ہوتا ہے پاکستان کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں کے دودھ پلانے کا ٹرینڈ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں صحت کے مسائل بار بار پیٹ خراب ہونا نزدہ زکام نمونیاں اور جرہ سیم سے لڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے ماں کے دودھ میں بہت ساری فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بچے کی پیدائش کے فوراں بعد جب ماں پلاتی ہے تو اس سے وہ ماں کی بھی صحت کے لیے فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش کے عمل جو ہے وہ زیادہ سہل اور آسان اور اس کی پیچیدییں کم سے کم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے خاص طور پر جو پیدائش کے بعد فوراں گھڑا جو ڈارک کلر کا دودھ آتا ہے کولاسترم جس کو ہم کہتے ہیں اس دودھ میں قوت مدافعت وارے سیلز ہوتے ہیں جو ماں سے بچے کو ٹرانسپیٹ ہو جاتے ہیں پلانے کے ذریعے اور یہ قوت مدافعت بچے کو جب وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اس کو جراسیم سے اور اردگرد کے محول میں جو ناپسند دیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے لڑنے کی صلاحیت بھی دیتی ہے یہ مفت ہے یہ صاف ہے اس کا درجہ حرارت بالکل صحیح ہے اور اس کے لئے آپ نے کوئی انتظامات نہیں کرنے جو لوگ ڈبے کا دودھ یا یہ مسنوی دودھ جو فارمیلہ ملکس ہوتے ہیں وہ خرید کے اور ان پر بہت سارے پیسے خرچ کر کے ماں کے دودھ پر پریفر کرتے ہیں بڑا آسان سا حل اس کا یہ ہے کہ وہی جو خرچہ وہ اس مسنوی دودھ پر کر رہے ہیں وہ ماں کی خوراک پر کریں ماں کی صحت پر کریں تاکہ دودھ کی پروڈکشنز زیادہ ہو بچہ بھی صحت مند ہوگا والدہ بھی صحت مند رہیں گی ایک خاص بات اس کی اور کہ جب بچے کی پیدائش کے بعد خواتین عموماً کاسمیٹکس ریزنز کے لیے یہ شکایت کرتے ہیں کہ وزن بڑھ گیا ہے جو خواتین بچوں کو باقاعدگی سے دودھ پلاتی ہیں دو سال تک ان کو وزن چھٹانے میں بھی وہ مدد کرتا ہے ماں کے دودھ میں یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ ذہنی صحت ماں کی کیونکہ اس سے ایسے ہورمونز جسم میں ریلیز ہوتے ہیں جن سے وہ ذہنی صحت اور پریشانی اور ڈپریشن کے جو علامات ہیں جو اب کئی خواتین کو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتی ہیں ان کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے بچے کے ساتھ ایک گہرا تعلق یا بانڈنگ پیدا کرتا ہے اور یہ نہ صرف شروع کی زندگی میں بلکہ آگے چل کے بھی یہ ایک مضبوط رشتہ قائم رکھنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے ماں کا جو دودھ پلانا ہے وہ ایکسکلوسیف بریس فیڈنگ یعنی کہ صرف ماں کے دودھ پہ بچے کو رکھا جاتا ہے پہلے چھ ماں پہ اور چھ ماں کے بعد جب بچہ چھ ماں کی عمر اچیف کر جاتا ہے پھر ویننگ سٹارٹ کی جاتی ہے جس میں ٹھوس غزہ ساتھ میں شامل کی جاتی ہے بچے کی ڈیلی جو ڈائٹ ہے اس میں اور اس میں ہلکی پلکی غزہ سے سٹارٹ کرائے جا سکتا ہے ابتدائی طور پہ آپ بچے کو مختلف ذائقے چکھانا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہر بچے ایک سانچے میں ڈھلکے نہیں آیا تمام بچے مختلف ہوتے ہیں تو ہر بچے اپنے ذائقوں کی پسندیدگی اور غیر پسندیدگی کا اندازہ آپ کو بتا دیتا ہے تھوڑے دن سہت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ٹیچنگ ہاؤسپیٹل